نگران وزیراعظم انوارو حقاکر کا روئیوں میں تبدیل لانے پر زہر لاہور میں طلبہ و طالبات سے گفتگو میں کہا پاکستان کے نظام عادل پر بڑے سنگین سوالات ہیں اداروں سے فائدہ نہ ملے تو انہیں سوتیلا بنا دیا جاتا ہے ہمیں ایسے ہی کچھ روئیوں میں تبدیل لانے کے ساتھ ملک میں گورننس کے نظام میں بہتری لانے کی بھی ضرورت ہے نگران وزیراعظم انوارو حقاکر نے تعلیم صحت اور دیگر سہولیات کے لیے ٹیکس وصولی کا مربوط نظام ناگزیر قرار دیا طلبہ و طالبات سے گفتگو میں کہا پاکستان میں مجموعی ملکی پیداوار کے تناسب سے ٹیکس کی شرعہ نو فیصد ہے ہمیں اپنے گورننس کے نظام میں بہتری لانی ہے نوجوان ملک کا مستقبل ہیں ان کو ملکی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا کسی کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کے بعد کبھی انتخابات نہ لر سکے آرٹیکل باسٹ وان ایف کے تحت ناہلی کے کیس کی سمات کے دوران سپریم کورٹ کے ریمارک شیف جسٹس کے سفتار پر تین درخواست گزاروں نے ناہلی کی حمایت کی ایک نے مخالفت کی کہا الیکشن ایک میں تنمیم ہو چکی اب تاہیات نہ اہلی کا جائزہ ہونا چاہیے بعد ازاں کیس کی سمات چار جنوی تک ملتوی کرتی کرپشن کیس میں سزا یافتہ مجرم کی نہ اہلی پانچ سال کرنے کے خلاف نہب اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات عدالت کا مرکزی درخواست چار جنوری کو مقرر کرنے کا حکم جسٹس موسین اکتر قیانی نے استفسار کیا کہ آپ نے متفرق درخواست کیوں دائر کی بغیر اپیل کے نوٹس ہوئے کیسے آپ یہ متفرق قابل سمات ہے قانون سازی پارلیمنٹ کا کامت یا گائی لائن نہیں دے سکتی اداروں کا اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے لاپتہ افراد کا مسئلہ نہایت اہم ہے عوامی نویت کے مسئلے پر کسی کو پرائنٹ سکیورنگ کی اجازت نہیں دیں گے لاپتہ افراد کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس کہا اصل فریقین کو درخواست میں شامل ہی نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے پاس بلہ رہے گا یا نہیں پیشاور ہائی کورٹ کے ڈیویجنل بینچ نے الیکشن کمیشن کی نظر سانی اپیل پر دلائل کی تکمیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا سنگل بینچ نے پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کیس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا انتخابات میں ہر صورت میں حصہ لینے پرزور چیئرمن بیلیسٹری گوھر نے کہا کسی بھی متعلقہ آر او نے ٹھیک احکامات جاری نہیں کیے ہماری کاخصات نامزد کی مسترد کیے گئے اگر ایک پارٹی کو نکالا جائے گا تو جمہوریہ ڈیڈیل اور پارلمنٹ کمزور ہوگی کسی صورت انتخابات کا بائیک آٹ نہیں کریں گے ہم لڑیں گے فیصلہ عوام نے کرنا ہے کس کو ووٹ دینا ہے عام انتخابات میں کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درامت یقینی بنانے سے متعلق ڈی آروز اور ڈی ایم اوز کا اہم اجلاس کل ہوگا این اے چھالیس سینتالیس اور اٹالیس میں تائینات افسران شرکت کریں گے حلقوں کے امیدواروں کو بھی طلب کر لیا گیا عام انتخابات کے لئے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کی ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں کے خراب اپیلنے دائر کرنے کا سلسلا دوسرے روز بھی جاری لاہور کی اپریٹ ٹریبیونل میں بھی سلزائد اپیلنے دائر ہو چکی لاہور کلاجی کو اٹھا اور دیگر شہروں میں بھی اپیلنے دائر کرنے کا سلسلا پر قرار ہے این ایک سو ستائیس لاہور سے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی کی منظوری پر اعتراض مسترد ریٹرنگ آفسر نے تہریری فیصلے میں شکایت کنندہ کو الیکشن کمنشن سے رجوع کی ہدایت کر دی کہا شکایت کنندہ کا لاہور سے تعلق ہی نہیں اعتراض کو مسترد کیا جاتا ہے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے غراب شعیف شاہین کی اپیلوں پر اسلام آتھائی کور کے پر اخین کو نوٹسز الیکشن کمیشن نے کل تک جواب طلب کر لیا آپ نے پیسٹ ہزار روپے جمع کیوں نہ کروائے عدالت کا استفسار سواد کل تک ملتبی شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا معاملہ سابق وزیر داخلہ اعتراضات کے خلاف آج الیکشن ٹریبنل سے رجوع کریں گے لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی کا دو رکنی بینچ اپیل منظور ہونے پر سمات کرے گا شاہ محمود قریشی جہن محمود قریشی اور مہر بانو قریشی کاغذات نامزدگی مسترد کیا جانے کے فیصلوں کی نقول کے حصول کے لیے لاہور ہائی کوٹ ملتان بینچ سے رجوع کر لیا ہائی کوٹ کے ریٹرننگ آفیسر کو کل ریکارڈ پیش کرنے کی ڈائیت زتاز گل نے بھی لاہور ہائی کوٹ ملتان بینچ میں ایف آئی اے اور انٹی کرپشن کے خلاف پر آسان کرنے سے متعلق درخواست دائیت گھٹے گئے راجہ ریاض کی این اے ایک سو چار سے نون لیگ کے ٹکٹ پر انتخابات میں شرکت پر نون لیگ دو دھڑوں میں تقسیم ذرائع کے مطابق مقامی رہنماؤں نے شدید تحفظات کا اظہار کر دیا کہا بار بار وفاداریاں تبدیل کرنے والا شخص پارٹی کی بدنامی کا باعث بنے گا مشکل وقت کے ساتھی فصلی بھٹیروں سے زیادہ ٹکٹ ملنے کے مستحب ہیں نون لیگ کا انتخابی محاص خیوہ پکتنخواہ میں عوامی رابطہ مہم کی منصوبہ بندی مکمل نوشہرہ باجوڑ شانگلہ سوات چترال اور من سہرہ چھے ازلام جلسے اور کورنر میٹنگ سچیڈیول نواز شریف خطاب کریں سیرون پیپلز پارٹی بلاب الفٹو زرداری کی جمیت علماء اسلام سن کے سکری جنرل کی رہائش گاہ آمد علامہ راشد زمرو کی بیٹی کی وفات پر تازیت اور فاتحہ خوانی کی ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی توابطے خیال کیا کیا جے یو آئی ایک مسلمہ سیاسی قوت بن چکی ہے ہم سندھ میں سرپرائز دینے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں علامہ راشد محمود سمرو کی میڈیا سے گفتگو کہا ہم نے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ساڑھے تین سال تک انتقابات کے مطالبے کی تحریک چلائی بدمنی کے حالیہ لہر انتہائی خطرناک حالات اور موسم کا مطابقت رکھنا ضروری ہے ہمارے تروازے ہر جماعت کیلئے کھولے ہیں کسی بھی جماعت سے سیٹ ایجیسمنٹ یا اتحاد کا فیصلہ پارٹی خیالت کرے گی لانوما بیبلز پارٹی مراد علی شاہ کی سیبنوے ویڈیا سے گفتگو کہا ٹاروی ترمیم کا مقصد آئین کو اصل شکرم نے لانا تھا بیبلز پارٹی پنجاب سے بھی سیٹیں جیتے گی انتقابات میں بھرپور حصہ لے کر اپنے سیاسی مخالفین کو شکست دیں گی نگران وفاقی وزیر مذہبی امور کا معاشرے میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے شعور و جاگر کرنے پر زور کوئٹہ میں فروغ امن بین المذاہب ہم آہنگی اور سماجی رواداری کے موضوع پر سمینار سے خطاب میں انیق احمد نے کہا دین سے محبت ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے تمام پاکستانیوں کو ان کے مذہب اور عقائد سے قطع نظر آئین کے تحت مساوی حقوق کی زمانت دی گئی غیر قانونی افغان باشندوں کا انخلاء مزید نو سو سترہ افراد واپس چلے گئے تین سو ایک مرد دو سو چودہ خواتین اور چار سو دو بچوں پر مشتمل چراسی خاندانوں کو چیالیس گاڑیوں میں واپس بجوایا گیا لوٹ جانے والوں کی مجموعی تعداد چار لاکھ چھپن ہزار پانچ سو باسٹھ ہو گئے پاکستان کے ایم ایف کو تمام شرائط پر عمل کرنے کی یقین دہانی لگران وسیر خزانہ اور گورنر سٹیٹ وینک نے مالی آدھی دارے کو لیٹر آف انٹینٹ جاری کر دیا کہا پاکستان تیشدہ اداف پر عمل کرے گا آئی ایم ایف بود آف ڈائریکٹرز لیٹر آف انٹینٹ کا جائزہ لے گا ستر کروڑ ڈالر کی درخواست کے اجرا پر خور ہو گا فوانائی بہران کے حل کمیشن نیس آئی ایف سی کے تعاون سے حکومت نے کئی الیکٹرک سے تنازات حل کر لیے قومی اقتصادی کمیٹی نے تین سال سے زیر التوا چار معاہدوں پر دستخط کی منظوری دے دی کہ ایلیکٹرکنس تین ہزار میگا بارٹ سے زائد بجلی پیداوار کا منصوبہ حکومت کو پیش کر دی حکومت پنجاب کا لاہور میں ایک بار پھر مصنوعی بارش برستانی کا فیصلہ یہ فیصلہ نگران وزیرالہ پنجاب اور مصنوعی بارش برستانی والی متحدہ رب امراض کی میکمہ موسمیات کی کلاوڈ سانڈنگ ٹیم کے وفت کے مابین میں ہوا لاہور میں مصنوعی بارش سے ائرکوالج انڈیکس میں کمی ہوئی ہے جنوری میں مناسب عادل آتے ہی دوبارہ مصنوعی بارش برسائی جائے ہی وزیرالہ محسن اقوی کی وفت کو موسم سرمہ میں بھی بجلی کا بہران شدت افتیار کر گیا شاٹ فال چہ ہزار میگا وارٹ ریکارڈ بجلی کی طلب چودہ ہزار میگا وارٹ دستیابی آٹھ ہزار میگا وارٹ شہری علاقوں میں چھ سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری دہی علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے پتی غائب رہنے لگی ہے جاپان میں ٹوکیو ائرپورٹ پر مسافر تیارہ حادثے کا شکار ہو گیا تیارہ لیننگ کے بعد ائرپورٹ پر موجود کوزگارڈ کے تیارے سے ٹکرا گیا مسافر تیارے میں سوار مسافروں سمیت تمام تین سو اناسی افراد کو باہر فاسد باہر نکال لیا گیا کوزگارڈ تیارہ جاپان میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے لیے امداد میں جانے کی تیاری موسیقا